نمشکر آئیے سنتے ہیں مالتی جوشے جی کے لکھی کہانی کہانی کا شرشک ہے مجاج پورسی ایک آفت ان کے آج آنے سے اڑ جاتی ہیں موں کی رونہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حل خستہ ہے یا نہ کہیے گا کہ کیسا خوبصورت شیر مٹی کر کے رکھ دیا شیر اپنی جگہ خوبصورت تو تھا پر بات بھی تو خوبصورت موقع کی بیان کر رہا تھا یعنی کہ عشق کے مور بیچارے موت کی گھڑیاں گن رہے ہیں نہ اس کروٹ چین ہے نہ اس کروٹ ایسے میں کرم فرما ماشوک مجاج پورسی کے لئے آ نکلتے ہیں بوشتے ہوئے چہرے پر تھوڑی سی چمک آ جاتی ہے اور آنے والا سوچتا ہے میں نے ناحق تکلیف کی یا تو ایک دم بھلا چنگا ہے تو میں نے کہا نا کہ ایسے قابل جکر مقام زندگی کے سفر میں کتنوں کو میسر ہوتے ہیں کم سے کم اپنے زندگی میں بیمار ہونے کے سنہرے موقع ہی بہت کم آئے ہیں جب بھی بیمار ہوئے ہیں چہرے پر چمک صرف ڈاکٹر کو دیکھ کر آتی رہی ہے اگر لمبی بیماری ہوئی تو موں کی ڈال کا پانی دیکھ کر بھی چہرہ خاصہ خل اٹھتا ہے البتہ تیمارداری میں ہمیں اتنی مہارت حاصل ہے کہ امریکہ میں ہوتے تو اب تک ڈاکٹر آف تیمارداری بن گئے ہوتے گھر کے بارہ ماسی بیماروں سے فرصت ملتے ہی اس علم پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ہے اس کتاب کا ایک پورا کا پورا چپٹر ان رہم دلوں کی نظر ہوگا جو اپنا فاضط وقت گزارنے کے لیے گریب کھانے پر پدھارتے رہیں اور ہمارا قیمتی وقت برباد کرتے رہیں یہ ایسان فراموشی ہی سہی پر ایمان کی بات یہ ہے کہ ہم گھنٹے گھنٹے پر تیمپریچر لینے دن دن بھر چادر بدلنے اور رات رات پر جاگنے سے اتنے نہیں گھبراتے جتنے ان مزاز پورسوں سے لاجمی ہے آپ کا پوچھنا کہ بھائی ایسی بھی کیا ناراضگی ہے لوگ بیچارے لیکن صاحب پہلے کچھ ہماری نہ سنیے گا بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ان مہربان لوگوں کو ہم نے قسموں میں بات لیا ہے پہلی قسم میں بے لوگ ہیں جو گریب کھانے پر اس لئے تشریف لاتے ہیں کہ آنا لاجمی تھا اکثر انہیں ان کی بیوی نے یا اگر وہ بیوی ہی ہوں ان کے صاحب نے تھےل کر بھیجا ہوتا ہے کہ جاؤ حالچال پوچھاؤ گھر میں گھستے ہی دیبی جبان سے آپ کے کان میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ حالچال پوچھنے آئے ہیں تاکہ ہم دماغی وزٹنگ ریجسٹر میں ان کا نام نوٹ کر لیں پھر اس کے بعد وہ ہیں اور ہم ہیں کورسیوں پر کروٹے بدلی جا رہے ہیں مسکانوں میں جبڑے فیل رہے ہیں اور سمٹ رہے ہیں ہمارا بس چلے تو ان کے وزٹ کی رسید ہم پہلے ہی ان کے گھر بھیج دیا کریں ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو صرف اس لے آتے ہیں کہ دو پہر یا شام کہیں نہ کہیں گزارنی ہے گھر میں گھزتے ہی بیمار سے پوچھیں گے کہ یہ کیسی طبیعت ہے اس کے بعد ان کی باتوں کا کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے محلے کے چھوکروں کی آوارا گردی سے لے کر اپولو بارہ تک کوئی بھی سبجیکٹ ان کے لئے برا نہیں ہے اکثر ایسے لوگ گروپس میں آتے ہیں ان کی باتوں کے چرخے کے ساتھ سگریٹ کا دھوہا بھی کمرے میں بھر جاتا ہے اور تیس ویٹر کا ایک پل لڑ چائے اور سوف کے وقت ہی ہوتا ہے ادھر بیمار اپنی کھٹیا پر بے چین ہیں اپنی پریشانیوں کے سیکڑوں افثانیں اس کے دماغ میں کل بلا رہے ہیں پر کوئی پوچھے تب تو وہ بتائیں گے ڈھائی تین گھنٹے جب تک یہ محفل اٹھتی ہے تو بیمار سے اسرار کیا جاتا ہے کہ اسے اب جلدی اچھا ہونا ہے ہمیں تائید دی جاتی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور ہم ایک بے جانسی مسکرہت کے ساتھ ان کی یہ انائت قبول کرتے ہیں اس ادائے بے نیاجی کے چرچے کے بعد کچھ ان لوگوں کا حل سنیے جو بے حد نیاج مند ہیں یعنی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی درنا دن ایسے سوال داگنا شروع کر دیتے ہیں کہ کلیجہ ممک کو آ جاتا ہے کب ہوا کیسے ہوا کیا خواہ تھا کیا پہنا تھا ان کی اس گروس ایگزامینیشن کے سامنے تو اچھے اچھے ہومیوپیتیسٹ بھی ماتخہ جاتے ہیں ان سوالوں کا جواب دیتے دیتے ہم اپنی نگاہ میں بہت بے کوف ہوتے جاتے ہیں اور ان کی تو سکت کوششی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں بے کوف قرار دیا جائے ڈاکٹر چودری کا علاج ہے آپ تو شرما کو دکھائیے موسمی دے رہے ہیں سرد کرے گی موہ کا ٹیمپریچر لے رہے ہیں بگل کا لیا کیجئے پلنگ اس کمرے میں کیوں نہیں لگوائے سرانہ کھڑکی کی اور کیوں کیا مطلب یہ کہ آپ کی اور مریض کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا اور ایک طرح کا ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے پھر بھی گنیمت یہی ہوتی ہے کہ یہ نکتہ چینی گھر کی چار دیواری میں ہی ہوتی ہے نہیں تو ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑا ہے جو یہاں تو نہایت ماسوم نظر آتے ہیں پر باہر جا کر مریض کے بستر کی چادر سے لے کر مریض کے علاج تک کی ہر بات کی خامی کا ڈھنڈورہ محلے میں پیٹ آتے ہیں لیکن ہم نے یہ ستم بھی گوارہ کر لیے پر کچھ لوگوں کے ساتھ تو یہ دل میں آتا ہے کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر دروازہ دکھا دیں چاہے آپریشن ہو ایکسیڈنٹ ہو یا انفلوینجا ان کے پاس ہر موقع کیلئے بڑھیا کہانی ہے کہانی بھی ایسی جن میں سسپینس تھریل رومان سب کچھ ہو دل کرتا ہے انہیں کسی ہندی فلم پروڈیوشر کا پتہ دے دیں اپنے قصے سناتے وقت وہ ایکٹنگ کریں گے کہ سٹیج پر ہوتے تو ونس مور کی آوازوں سے ہال گوچ جاتا کوئی مرج ہو وہ انہیں ان کے بزرگوں کو یا ان کے پڑوسیوں کو مچا چکھا چکا ہوتا ہے ہم جسے معمولی مرج سمجھ رہے تھے بھا ایک دم فیٹل ہو جاتا ہے ان کے گھر سے جانے کے بعد اپنی تو حالت جیسی بھی ہوتی ہے مریج کا ٹیمپریچر ضرور نائنٹی فائیب ڈگری سے نیچے پہنچ جاتا ہے تب بربست مو سے یہی نکلتا ہے ایسا تو نہ کرتے پرسیشیں مرج ہاموشی رہنا بہتر تھا